بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس میں ہوں محمد کمور الزمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوریز انڈسٹریل الیکٹرونکس آپ کو میں اپنے چینل میں خوش آمدیر کہتا ہوں اور تھوڑا سا اپنے چینل کے حوالے سے انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں میرے اس چینل کے اندر الیکٹرونکس سکھائی جائے گی الیکٹرونکس پڑھائی جائے گی اور اس الیکٹرونکس کا جو فوکس ہوگا وہ فیلڈ کا ہوگا فیلڈ میں کام کرنے کے حوالے سے ہوگا لہٰذا یہ چینل آپ سب کے لیے ہے ان لوگوں کے لیے جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ٹیکنیکل کالجز کے اندر اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں وہ لوگ جو ٹیکنیکل اندرسٹریز میں بھی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہ فارغ ہونے کے بعد فیلڈ میں کام کریں گے اور وہ اگر ابھی سے ہمارے اس چینل سے مستفید ہونا چاہتے ہیں ان کی ٹریننگ بہت اچھی ہو جائے گی ان کو ان باتوں کا ان معلومات کا ان ٹپس کا بہت پہلے پتہ چل جائے گا جن سے ان کو واسطہ پڑھنا ہے اور فارغ التحصیل ہونے کے بعد ان کو وہ چیزیں سیکھنے کے لیے دیکھنے کے لیے بہت دعودو کرنے پڑے گی ہم لوگ اس چینل کے اندر تھوڑی بہت بہت ضروری حد تک جو ریکوائیڈ تھیوری ہے وہ ہی پڑھائیں گے لیکن زیادہ فوکس ہمارا ٹیکنیکل فیلڈ کی حوالے سے ہوگا کہ اس میں کس قسم کے ایکوپنٹ یعنی کہ ٹیسٹ ایکوپنٹ ہوتے ہیں کیا پروسیجرز ہوتے ہیں مارکیڈنگ بہرہ کہاں سے ہوتی ہے آپ کو پارٹس بہرہ کہاں سے ملتے ہیں اس کے علاوہ جو جو چیزیں بہت ضروری ہیں مثال کے طور پر مایکرو کنٹرولرز کے حوالے سے آپ کو بتایا جائے گا آپ کو انورٹرز وی ایف ڈیز ڈرائیوز کے حوالے سے بتایا جائے گا اور بہت کچھ چیزیں بتائی جائیں گے میں نے اپنے پینتیس سالہ کیریئر کے اندر جو بھی سیکھا ہے جو بھی ٹریننز پاکستان میں یا پاکستان سے باہر کی ہیں یا باہر کے جو جنینئرز ہیں ان کے ساتھ رہتے ہوئے جو کو سیکھا ہے اس کی روشنی کے اندر میں انشاءاللہ تعالی ویڈیوز بناوں گا اور اس کی روشنی کے اندر میں یہ دیکھوں گا کہ کون سی چیزیں آپ لوگوں کو بتائی جانے چاہیے جو کہ آپ کے ٹیکنیکل فیلڈ میں کام آنے والی ہیں یا وہ ٹیس بتاؤں گا جن کے اوپر چل کے آپ ایک بہت اچھے ٹیکنیشن اور بہت اچھے انجینئر بن سکتے ہیں تو لہٰذا میرے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو اچھے طریقے سے دیکھیں تفصیل سے دیکھیں پوری پوری ویڈیوز دیکھیں آپ یہ مجھ سمجھئے گا کہ یہ ویڈیوز میرے لئے بیکار ہیں نہیں اگر اس ٹاپک کے حوالے سے اس چیز کے حوالے سے اگر آپ کو پتہ ہے پھر بھی آپ کو اس میں سے کوئی ایڈیشنل معلومات مل سکتی ہیں جو کہ آپ کے کام میں آئیں گے اور ہماری اس فیلڈ کے اندر یہی ایک بات ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی چھوٹی ٹپس سیکھنے کے لئے پتہ کرنے کے لئے بہت عوضوں کرنے پڑتی ہیں بڑا ٹائم لگتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سیکھنے کے حوالے سے سب سے پہلے تو بندے کو اس چیز کے اوپر راضی ہونا چاہیے کہ میں نے سیکھنا ہے اگر تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں نے نہیں سیکھنا تو پھر دنیا کوئی طاقت اس کو نہیں سکھا سکتے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے سیکھنا ہے اس کے بعد دوسرا کام اس نے یہ کرنا ہے کہ اس نے ٹائم دینا ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس نے کوشش کرنی ہے محنت کرنی ہے بس یہ تین کام اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے پروفیشن میں کامیاب ہو جائیں گے اور چوتھی بات یہ ہے کہ سیکھنے کے اندر کبھی بھی ہیزیٹیٹ نہ کریں شرم محسوس نہ کریں آپ چاہے کسی بھی عمر سے آپ کا تعلق ہو آپ شرم محسوس نہ کریں جو چیز آپ کو نہیں پتا اس کو فورا سیکھ لیں بجائے اس کے کہ وہ ہر وقت ہمیشہ کیلئے آپ کے سر پر سوار رہے کبھی بھی متی یہ سوچیے گا کہ لوگ کیا کہیں گے کتنی چھوٹی چیز کب اس کو نہیں پتا میں کہتا ہوں نو اگر کس چیز کا نہیں پتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پرولم نہیں ہے آپ ابھی سیکھ لیں لیکن اگر آپ کو موقع ملتا ہے اور آپ نہیں سیکھتے ہیں تو یہ زیادتی ہے آپ کے اپنے ساتھ زیادتی ہے اس لئے آپ چیزوں کو سیکھیں انشاءاللہ آپ گروہ کر جائیں گے ٹائم دیں محنت کریں اور دوسرا ایک اور بہت بہترین فارمولا آپ کالجز میں ہیں یونیورسٹریز کے اندر ہیں یا فیلڈ میں ہیں ایک فارمولا ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ کا جس دن جس چیز سے یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں کوئی فیشن کی جس دن جس چیز سے جس ٹاپک سے جس کمپوننٹ سے جس اپویمنٹ سے آپ کا واسطہ پڑے آپ بس وہی دن آپ کے لئے سیکھنے کا ہے اسی کو آپ اس دن سیکھ لیجئے بہت سارے ڈیسورسز آپ کے پاس ہیں آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے گوگل ہے اور یوٹیوب ہے یوٹیوب کی ویڈیوز بہت پڑی ہوئی ہیں یہ کام اگر آپ کر لیں گے دن میں اگر آپ ایک چیز بھی سیکھ لیں گے تین سو پینسٹھ دن کے اندر تین سو پینسٹھ چیزیں سکھی جا سکتی ہیں تو اس لئے اس پار بھول کر امر کریں اور اپنے مستقل کو بہتر بنائیں اور فیلڈ کے اندر سینہ چوڑا کر کے عزت کے ساتھ اپنا ٹائم گزاریں اور کی پیاری اپنے مستقل کو سینہ چیزیں نکس ٹائم گزاریں